اسلام علیکم ویلکم ٹو فرہنگو کینگز پوریو یوٹیوب چینل یہ میں نے پانچ میڈیم سائز کے بوائلڈ آلو لیے ہیں اور ایک میڈیم سائز کی میں نے پیاز لی ہے باریک چاپ کیوئی اور تھوڑا سہارا دھنیا چاہیے ہمیں باریک چاپ کیا ہوا اور یہ میں نے لیا ہے بریڈ کرمز اس کی ریسپی بھی میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیوئی ہے آپ وہاں جا کر سرچ کر سکتے ہیں یا پھر اس ویڈیو کے اینڈ میں بھی میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گی تو آپ وہاں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پاورڈر مسالوں میں ہمیں چاہیے نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور یہ سابیت دھنیا اور زیرے کو میں نے تھوڑا سا بھون کر اس کا پاورڈر بنا لیا تھا تو یہ ہوم میڈ سابیت دھنیا اور زیرے کا پاورڈر ہے جو کہ میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون اور گرم مسالہ پاورڈر میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر چاہیے 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ لیا ہے 1 ٹی سپون حلدی پاورڈر چاہیے 1 ٹی سپون اور یہ ایک انڈا میں نے لیا ہے تو یہ چیزیں چاہیے ہمیں ایک ڈیویل بنانے کے لیے تو پھر چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آلو کو اچھے سے میش کر لیں گے آلو کو ہمیں اچھی طرح سے میش کرنا ہے اس میں کوئی بھی موٹا پارٹس آلو کا نہیں ہونا چاہیے اور پھر جیسے ہی آلو اچھے سے میش ہو جائیں گے تو اس کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے اور ایک پین میں ہم 1 ٹی سپون آئل کو گرم کر لیں گے آئل جب تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم یہ پیاس ڈال دیں گے پیاس کو ہمیں گولڈن نہیں کرنا ہے بس اسے ہمیں ہلکا سا سوفٹ کر لینا ہے دیکھیں یہ جو پیاس ہے یہ سوفٹ ہو چکی ہے تو اس میں ہم یہ میش کیے ہوئے آلو ایڈ کر دیں گے گیس کی فلیم میں نے لو کر دی ہے اسے اب ہمیں تھوڑا سا میکس کر لینا ہے اب ہم اس میں مسائلے ایڈ کریں گے تو یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دھنیا اور زیرے کا پاورڈر ریڈ چیلی پاورڈر ہلدی پاورڈر چاٹ مسائلہ پاورڈر گرم مسائلہ پاورڈر اور یہ باریک چاپ کی اوہ ہرہ دھنیا بھی ہم اس میں دال دیں گے نمک ایٹ کریں گے اور پھر اسے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے آلو میں سارے مسائلیں اچھی طرح سے میکس ہو چکے ہیں تو اب ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے اب ہم کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے تو اسے اب ہم سائٹ میں رکھ دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے اور اس کے بعد ہم یہ ایک باؤل میں انڈا توڑ کر دالیں گے انڈے میں ہم تھوڑا سا نمک ایٹ کر دیں گے آپ چاہے تو کالی میریچ کا پاورڈر بھی اس میں تھوڑا سا ایٹ کر سکتے ہیں اور پھر بس انڈے کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے تو چلیے یہ انڈا اچھی طرح سے میکس ہو چکا ہے تو اسے بھی ہم سائٹ میں کر دیتے ہیں اور جو آلو کی فیلنگ ہم نے ریڈی کی تھی تو وہ اب اچھی طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے تو اسے میں نے ایک باؤل میں نکال لیا ہے تو اب ہم یہ ایک انڈی کا پیس اٹھائیں گے اور اب ہم جو آلو کی فیلنگ ہم نے ریڈی کی تھی تو وہ ہم اس پر لگائیں گے اس طرح سے تو پورے انڈے پر ہمیں آلو کو اس طرح سے لگانا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں اسے بنا کر ریڈی کرنا ہے تو یہ اب ریڈی ہے تو اسے ہم انڈے میں ٹیپ کریں گے اسے انڈے میں اچھی طرح سے ڈیپ کر لینے کے بعد نکال کر ہم اس پر بریڈ کرم کی کوٹنگ کر لیں گے تو اس پر ہم نے اچھی طرح سے بریڈ کرم کی کوٹنگ کر لی ہے تو اسے اب ہم رکھ دیتے ہیں ایک پلیٹ میں تو اسی طرح سے ہمیں سارے ریڈی کر لینے ہیں سارے انڈوں پر ہمیں آلو لگا کر اس پر بریڈ کرم کی کوٹنگ کر کے رکھتے جائیں گے تو یہ سارے میں نے ریڈی کر لیا ہے اور آئل بھی میں نے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے تو یہ آئل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے تو اس کڑھائی میں ایزلی جتنے آ سکیں گے اتنے ہم دال کر فرائے کریں گے تو اسے فرائے کرتے وقت آئل جو ہے وہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اسے ہمیں اچھے سے گرم کر لینا ہے کیونکہ یہ تھنڈے آئل میں جا کر ٹوٹ جاتے ہیں تو اس لیے ہمیں آئل کو پہلے اچھے سے گرم کر لینا ہے اور پھر اسے ہمیں فرائے کرنا ہے آج میں آپ کے ساتھ انڈے کی ایک نیو ریسپی لے کر آئی جس کا نام ہے ایگ لچھا پکوڑا تو اس ریسپی کو آپ افتار ٹائم میں بنائیے اور اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ انجوائی کیجئے اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے تو پھر چلیے اس مزیدار سی ریسپی کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر میں نے چار انڈے لے لیے ہیں وائل کیے ہوئے تو اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے تو یہ ایک انڈے کو ہم کٹ کریں گے اسے ہمیں چار پیسز میں ڈیوائٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں انڈے کی کٹنگ کر لینی ہے تو چلیے اس کی کٹنگ ہم نے کر لی ہے تو اسے اب ہم رکھ دیتے ہیں سائٹ میں اور پھر یہ ایک باؤل ہم لے لیں گے اور اس میں یہ ہم پیاز دالیں گے چونکہ ہم نے سلائس میں کٹ کر لی ہے تو یہ پیاز میں نے دو بڑی سائز کیلی ہے اور یہ تھوڑی میں نے بند گوبی بھی لے لیا ہے اور یہ بند گوبی اور پیاز کی جو کٹنگ ہے دیکھئے اس طرح سے ہمیں کرنی ہے اس کو ہمیں باریک چوب نہیں کرنا ہے اسے ہمیں لچوں میں کٹ کرنا ہے اس طرح سے لمبے لمبے اس کے لچے ہمیں کٹ کرنے ہیں تو جو کہ ہم لچا پاکوڑا بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم اس کی کٹنگ اس طرح سے کریں گے تو یہ ساری پیاز ہم دال دیں گے بال میں اور اسی کے ساتھ ہی یہ بند گوبی بھی ہم ایٹ کر دیں گے اور پھر اب ہم اس میں باقی کے انگریڈینٹس ایڈ کریں گے تو یہ میں نے لے لی ہے ہری مرچ باری چوب کیوئی تو یہ میں نے تین سے چار عدد لے لی ہے تو آپ جتنا تیکھا پسند کرتے ہیں اس حساب سے آپ اسے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہرا دھنیا باری چوب کیا ہوا ہلدی پاورڈر دالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر دیں گے ہزبے ضرورت اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ اور یہ زیرہ پاورڈر ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اور ون فور ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اجوائن اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سکھا سابیت دھنیا کرش کیا ہوا لال میرچ کٹ کیوی ون ٹی سپون اور یہ لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بیسن جو کہ میں ایک کپ ایڈ کر رہی ہوں ابھی اگر ضرورت ہوگی تو باقی ہم تھوڑا سا اس میں اور ایڈ کر دیں گے تو اسے اب ہم مکس کر لیتے ہیں اسے مکس کرتے ٹائم آپ کو اس میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ بند گو بھی اور پیاز جو ہے وہ کافی زیادہ پانی چھوڑتے ہیں تو اسی میں ہمیں یہ بیسن کو مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں اسے ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو یہ کافی پتلا لگ رہا تھا پہلے تو میں نے اس میں تھوڑا سا بیسن اور ایڈ کر دیا تھا تین سے چار چمچ تو اگر آپ کو بھی آپ کا بیٹر جو ہے وہ زیادہ گیلا لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا بیسن اور ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ اب اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو اب ہم آگے کی تیاری کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا بیٹر ہم اٹھا لیں گے ہاتھوں میں اور اسے ہتیلیوں میں اس طرح سے پھیلا دینا ہے کیونکہ ہمیں اس میں انڈے کی سٹفنگ کرنی ہے اندر تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں انڈیوں سے پریس کرتے ہوئے تھوڑا سا اسے ہمیں پھیلا دینا ہے اور پھر ہم یہ ایک انڈے کا پیس اٹھائیں گے اور اس کے سنٹر میں ہم رکھ دیں گے اور پھر اس سے ہمیں سارے انڈے کو کور کر لینا ہے تو اس طرح سے ہم سارے انڈے کو کور کر لیں گے اور پھر بس یہ ریڈی ہے فرائی ہونے کے لیے تو بس اسی طرح سے ہم سارے انڈوں پر اس کی کوٹنگ کر لیں گے اور اسے آئل میں ڈالتے جائیں گے تو یہ آئل ہمارا گرم ہے تو اس میں ہم اسے دال کر فرائے کریں گے گولڈن ہونے تک اور گیس کی فلیم میں نے میڈیم رکھی ہے میڈیم فلیم پر ہمیں اسے فرائے کر لینا ہے گولڈن اور کرسپ ہونے تک اور جیسے ہی اچھے سے فرائے ہو جائیں گے گولڈن اور کرسپ ہو جائیں گے تو اسے ہم آئل سے نکال لیں گے تو یہ بچی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں اسے ہم نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں اور اسی طرح سے ہم سارے انڈو کو فرائے کر لیں گے تو چلیے یہ مزیدار سا ہمارا ایگ لچھا پکورا بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے آپ اسے ٹومائٹو کیچپ یا پھر گرین چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزید کے لگتے ہیں تو اگر آپ کو یہ انڈے کی نیو ریسیپی لچھا ایگ پکورا پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ اور چینل کو میرے سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو ملتے ہیں کسی اور ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ